پورے بھارت کا سپنا چکنا چور ہو گیا وینیس فوگار بھارت کی وہ بہادر بیٹی جو سیمی فائنل جیت کر فائنل میں پہنچی تھی اور کس پہلوان کو ہرائے تھا جو پچھلے 82 بار سے کبھی ہار نہیں رہی تھی ایسے پہلوان کو جو چار بار کی وشو چیمپین تھی اس کو پراجت کیا فائنل میں پہنچی اور اب کہا جا رہا ہے کہ وینیس فوگار سو گرام اوبرویٹ یہ کتنی ہاسیاس پد ہے کتنی اپنے آپ میں مجاک والی بات ہے کہ وینیس فوگار جب گئی ہوں گی پرتیوگتہ میں بھاگ لینے کے لیے اس سمیں وجن ہوا ہوگا جب کواٹر فائنل جیتا اس سمیں وجن ہوا ہوگا سیمی فائنل میں حصہ لیا اس سمیں وجن ہوا ہوگا اچانک یہ سو گرام اوبرویٹ پوری دنیا اس بات کو برداست نہیں کر پا رہی کیا کہ بھارت کی ایک بیٹی اتحاس رچنے جا رہی ہے پہلی بار ایسا ہوتا کہ وہ سونڈ پدک جیت کر بھارت میں آتی یہ کیا برداست نہیں ہوا پوری دنیا کو ایک گہری ساجی سیوینیس فوگارٹ کے خلاف سو گرام اوبرویٹ ہونا یہ کتنا خاص سیاست پد اور مجاک کا کارن ہے کہ اس کے آدھار پر آپ ایوگ گھوشت کر رہے ہیں سو گرام اوبرویٹ تو کچھ بھی کھانے سے ہو جاتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار کو اگر ایک سو چوالیس کروڑ بھارت واسیوں کا اپمان کروگے اگر بھارت کی بیٹی کا اپمان کروگے اس کے ساتھ انیائے کروگے تو ہم اولمپک کا بحثکار کریں گے بھارت سرکار نڑے لے اولمپک کے بحثکار کا ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیں